السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ چیزوں کا میں وعدہ کروں آپ سے وعدے کے مطابق خطاب ہو سکے آپ میری تقریر کو مکمل سن کر جائیں تب آپ کو احساس ہوگا کہ مولانا نے ہمیں کیا پیغام پیش کیا ہے آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے بزرگوں کی زندگی کس شان سے گزری اور ہماری زندگی کس انداز سے گزر رہی ہے تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ولی کون بنتا ہے ولی کس کو کہتے ہیں اور چوتھی چیز یہ بتانا چاہوں گا ولایت کی کتنی قسمیں ہیں اور پانچویں چیز پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا اللہ کے ولی عام لوگوں کی طرح پردہ کرنے کے بعد مر کر مٹی میں مل گئے یا اللہ کے ولی اپنی قبر میں زندہ ہیں سلامت ہیں ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں ہماری دعاوں کو سننے کے بعد رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اور ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ساری باتیں حدیث و قرآن کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا شب برات کا بھی موقع آ رہا ہے کچھ بیمان لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قبر پر جانا شرک ہے حرام ہے انشاءاللہ آپ کا مولانا ربانی وہ حدیث بھی سنائے گا کہ قبر پر جانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے یہ میرے رسول کی سنت ہے اور ماں باپ کی قبر پر حاضری دینا یہ سنت کے ساتھ ساتھ میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے میرے مصطفیٰ کا ارشاد بھی ہے یہ ساری باتیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا بلکل عدب سے بیٹھئے ہوش میں بیٹھئے ہماری ماں بہن بھی سنیں ہمارے بچے بھی سنیں ہمارے بزرگ بھی سنیں ہمارے بچوں نے بڑی محنت سے جلسہ کڑایا ہے کہاں ممبئی کہاں بولو تھانا کہاں مبرا وہاں سے صرف ارس منانے کے لیے اپنے وطن میں تشریف لائے ہیں یاد رکھیے اگر یہ چاہتے تو وہاں بھی جلسہ منا سکتے تھے لیکن قسم خدا انہوں کے دل میں اللہ والوں کی محبت سوچا کہ جہاں اللہ والوں کا آستانہ ہے وہی چل کر کے حضرت کا ارس منائے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس لیے ممبئی سے تشریف لائے تو بچوں کی قدر کیجئے اور بچوں کے محنت کی لاج رکھئے اور جن بچوں نے یہ قدم اٹھایا ان کے لیے آپ حضرت دعائیں کیجئے تاکہ ہمارا ہر بچہ اسی انداز میں ہمارے دین کا کام کرے اور بزرگوں کی یادیں منائیں بزرگوں کا تذکرہ کیا کرے آئیے بالکل عدب سے بیٹھئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جانی رحمت شم بز میں ہدایت نو شہ بز میں جنت گل باغی رسالت عرش کی زب و زینت فرش کی طب و نزہت جن کی شان انا آتینا کل کو سر شافہ مشر ساکیہ کو سر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع جھوم جھوم کر دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ بارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے جلدی بولی اجازت ہے اجازت ہے تو بالکل عدب سے بیٹھیں اور میری تقریر کو دل سے سنیں بعد میں فیصلہ کریں کہ مولانا ربانی صاحب نے ہمیں کونسا پیغام پیش کیا شیر ملائزہ فرمائیں شعر لکھتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا اور یہ بھی شیر سنیے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں بل کر گلے گلزار ہوتا ہے اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرے بچوں میرے جوانوں میری پیاری ماں بہنوں اور میرے بزرگوں ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا اللہ تعالیٰ کہے رشاد پاک ایمان والو خبردار رہنا ایمان والو ہوشیار رہنا ایمان والو ہمیشہ چوکنہ رہنا کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر ڈالے کہیں ایسا نہ ہو بال بچوں کی محبت تمہیں گمراہ کر ڈالے یاد رکھو جو دین سے غفلت مرتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ میری طرف دیکھو قرآن کا انداز بیان دیکھو قرآن کہتا ہے ایمان والو تم اپنی بیویوں سے ہوشیار رہنا تم اپنے بچوں سے ہوشیار رہنا تم اپنے رشتہ داروں سے ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر ڈالے کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں گمراہ کر ڈالے یاد رکھو جو دین سے غفلت مرتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے حضرات میری طرف دیکھئے دنیا میں دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک دو طرح کے لوگ آتے رہیں گے کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے نہ ان کی تاریخ باقی ہے نہ ان کی نشانی باقی ہے نہ ان کی دنیا میں کوئی اولاد باقی ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں آئے کہ ان کو بھی گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے وہ ایسے آج چمک رہے ہیں جیسے کل مہک رہے تھے وہ ایسے آج مہک رہے ہیں میری طرف دیکھو فیراؤن کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا ہے کوئی نشانی باقی ہے کوئی اولاد باقی لیکن غوثِ آزم کو دیکھو جیسے کل چمک رہے تھے وہ ایسے آج چمک رہے ہیں غریب نواز کو دیکھو جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں سرکار آلہ حضرت کو دیکھو جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں حضور سید صاحب کو دیکھو جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں میری طرف دیکھو جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کا نافرمان ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کا خددار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کی عطاوت میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے وہی زندہ رہا کرتا ہے وہی زمانے میں چمکا کرتا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اے ہمارے بچوں تم لوگ بزرگوں کے مزار پر آتے ہو تو سمجھتے ہو بزرگوں کا مزار اس لیے ہے کہ چادر پوشی کی جائے بزرگوں کا مزار اس لیے ہے کہ اگر بطی جلائی جائے یاد رکھو بزرگوں کا مزار اس لیے نہیں ہے ان کو اگر بطی سے کوئی فائدہ نہیں ہے تم کو فائدہ ہے چادر سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے تم کو فائدہ ہے ان کی قبر میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے میری طرف دیکھو بزرگوں کے مزار کا یہ مقصد نہیں ہے بزرگوں کے مزار پر جاؤ تو کچھ دیر کھڑے ہو کر عبرت حاصل کرو سبق حاصل کرو اور غور کرو کہ ہمارے باپ دادا مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے ہمارے خاندان کے لوگ مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے ہمارے رشتہ دار مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے لیکن اللہ والوں کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے سارا زمانہ یاد کر رہا ہے جب آپ غور کرو گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے دنیا اس کو بھول جاتی ہے اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا ان کو یاد رکھتی ہے اے ہمارے بچوں ہم بھی دنیا سے وہ کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد ہم کو بھی زمانہ یاد کرے ہم بھی دنیا سے وہ کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد گاؤں کے لوگ ہمارا بھی ذکر کرے ہمارا بھی تذکرہ کرے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو اپنی زندگی میں بدلاب پیدا کرو آج میری پوری تقریر سنو دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس دنیا میں بزرگوں نے کس انداز سے زندگی گزاری اور ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے دونوں میں فرق کیا ہے آپ حدیث سنیں گے تب آپ کو انتاظہ ہوگا وَكُنَّا مِنْ اَحْلِ الْآخِرَةِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ اِنْدِكَا فَانَسْنَا أَحَالِينَا وَشَمَمْنَا أَوْلَادَنَا اَنِكَرْنَا نُفُسَنَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَا آبَا حُرَيْرَةِ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَا اِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ اِنْدِي كُنْتُمْ عَلَا حَالِكُمْ زَانِقْ لَزَانَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي بُيُوتِگُمْ زور سے بول دو سبحان اللہ اس طرح کا اسٹینڈ جلسے میں نہیں ہونا چاہیے بہت ڈشٹرپ ہوتا ہے بولنے میں اور یہ مائک بھی بابا آدم کے زمانے کا ہے مائک کو بھی اس کو صحیح رکھنا چاہیے ساری دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی لیکن اپنیٹر کا مائک ابھی وہی سے ہی ہے اور بولو یہ سب غلط بات ہے جلسے کی ذمہ داری لو تو جلسے کو خرام مت کیا کرو مولانا بھی اچھے ہیں شاعر بھی اچھے ہیں تمہارا مائک اچھا ہوگا تب ہی جلسہ اچھا ہوگا اور بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں یہ اسٹینڈ ایسا لگایا ہے کہ بولنے میں لگ رہا ہے کہ میں اوپر سے ہاتھ کروں کہ نیچے سے کروں اور بولو اس لیے بلکل آپ عدب سے بیٹھئے ڈشٹرپ تو ہو رہا ہے لیکن اس کو اب کیا کریں ہم جناب اب آپ لوگ چھپ چھپ سے بیٹھ جائیے اجازت ہے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ کیا کہوں جناب ادھر دیکھئے بہرحال میری طرف دیکھئے بس بیٹھئے اب جو چیز جیسے ہے رہنے دیا جائے اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے ماشاء اللہ میں نے حدیث سنائی آپ نے اگر حدیث سن لیا تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ بس آپ لوگ عدب سے بیٹھئے اب جو چیز جیسے ہے رہنے دیا جائے تاکہ کہیں سے ڈشٹرپ نہ ہو ادھر دیکھو ہمارے علماء تشریف فرمائے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کیا روایت ہے سوریے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے ارز کیا اے اللہ کے نبی ہمیں کیا ہو گیا ہے جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں روزے پہ روزہ رکھتے ہیں تقوے پہ تقویہ اختیار کرتے ہیں مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملقات کرتا ہوں رشتے دار سے ملتا جلتا ہوں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے ہم پہلے کی طرح نماز نہیں پڑھ پاتے پہلے کی طرح روزہ نہیں رکھ پاتے پہلے کی طرح ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہ جاتا تو سرکار نے فرمایا یا ابا حریرہ لو انکم تکونونا اے زان خرجتم من انڈی کنتم علیہ حالکم ذالک لزانتکم الملائکتو فی بیوتکم سرکار نے فرمایا اے ابو حریرہ جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو گھر پہ پڑھا کرو جیسے یہاں روزہ رکھتے ہو گھر پہ رکھا کرو جیسے یہاں برائی سے بستے ہو گھر پہ بچا کرو جو حال تمہارا یہاں ہے وہی حال اگر گھر پہ بھی باقی رہے تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے ارے بولو بات سمجھ میں آئی زور سے بولو بات سمجھ میں آئی ابو حریرہ نے کیا کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے سرکار نے فرمایا اگر حالت نہیں بدلے جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو جیسے یہاں روزہ رکھتے ہو جیسے یہاں پرائی سے بستے ہو اگر اسی انداز میں گھر پہ رہا کرو تو اللہ کے فرشتے تمہارے گھر جا کر تمہاری زیارت کریں یہ ہے ابھی آپ نے ایک حدیث سنی اجازت دیجئے تو دوسری سناؤ اجازت ہے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو حوالہ نوٹ کرو ترمیزی شریف جلد سانی باب الزہد سفا نمبر چھپن کی حدیث سنو انبداللہ ابن مسود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی و سلم لوکانت الدنیا تعدلو انداللہ جناہ بوزہ ما سقا کافرم منہ شربتما حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشانت فرمایا اے میرے غلاموں اس دنیا کے لئے تم لوگ مر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو مگر کان کھول کر سلو اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیتا اللہ کسی مشرک کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیتا جتنے بیمان ہوتے سب پیان سے مر جاتے جتنے کافروں مشرک ہوتے سب پیان سے مر جاتے مگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہی وجہ ہے اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رزاں کس کے لیے کس کے لیے زور سے بولو زور سے بولو کس کے لیے یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے کہ سر سے گزر رہی ہے اور بولو سمجھ میں آ رہی ہے نا جب آ رہی ہے تو بالکل دل سے سنو مائک کی آواز پر مج جاؤ مولانا ربانی وہی ہے لیکن مائک بدل جاتا ہے تو آواز بدل جاتی ہے یہ میرا قصور نہیں ہے اگر آپ انٹرنیٹ پر میری تقریر سنتے ہو یا آواز سنتے ہو تو یہ اس کا قصور ہوتا ہے میں وہی ہوں لیکن آواز میں مائک کی وجہ سے فرق آتا ہے آپ آواز پر مج جائیے یہ دیکھئے کہ میں کیا بولا ہوں اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ ہاتھ نیچے کرو ادھر دیکھو غور سے سنو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے کس کے نزدیک بولو زور سے بولو اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے زور سے بولو پر کے برابر بھی نہیں ہے آپ غور کرو اتنی بڑی دنیا اتنی لمبی چوڑی دنیا اور اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہوای جہاز کا سفر کیجئے جب آپ زمین سے بیس ہزار فٹ اوپر جائیں اور کھرکی سے جھانک کر ونڈو سے جھانک کر دنیا کی طرف دیکھیں گے اور اوپر جائیں گے اور چھوٹی اور اوپر جائیں گے اور چھوٹی اور اوپر جائیں گے تو اور چھوٹی ادھر دیکھیں اب بمبئی کو دیکھیں گے پچاس ہزار فٹ اوپر سے تو کبوتر کا انڈا لگے گا ارے زور سے بولو آپ جتنا اوپر جاؤگے اتنی ہی دنیا چھوٹی لگے گی تو جب ہماری بلندیوں کا یہ عالم ہے زور سے بولو جب ہماری بلندیوں کا یہ عالم ہے تو اللہ کی بلندیوں کا کیا عالم ہوگا اللہ جب اپنی بلندی سے دنیا کو دیکھتا ہے تو یہ دنیا اس کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے حضرات ادھر دیکھئے دیکھئے ہمارے ما شاء اللہ یہ دیکھئے زیادہ سے زیادہ اس بچے کی عمر آٹھ سے دس سال کے اندر ہے لیکن آپ خاموش ہو لیکن یہ میرا بیٹا سمجھ رہا ہے اور سمجھ کر نعرہ بھی لگا رہا ہے اللہ اسے لمبی عمر دے اللہ اسے خوب آگے بڑھائے اور اس کے ماں باپ کو بھی لمبی عمر دے یہی جذبہ ہمارے بچوں میں ہونا چاہیے پورا مجمع میری طرف دیکھو غور سے سنو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر یہ دنیا زور سے بولو اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کانفر کو ایک کترہ بھی پانی نہیں دیتا کسی بیمان کو ایک بوند بھی پانی نہیں دیتا جتنے کافر ہوتے سب پیاسے مر جاتے جتنے بیمان ہوتے سب پیاسے مر جاتے جتنے چار سو بیس ہوتے سب پیاسے مر جاتے مگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہی وجہ ہے اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رزاں کے لیے آپ یہ مس سمجھنا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہوا پی کر رہتے ہیں آپ یہ مس سمجھنا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کنکر پتھر کھا کے رہتے ہیں آپ یہ مس سمجھنا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے آپ یہ مس سمجھنا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں بلو ان کے وہ بیجنس تجارت نہیں کرتے آپ کی یہ بھول ہے ادھر دیکھئے اللہ والے بھی دنیا میں رہتے ہیں ہم لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں غوثِ عظم کی زندگی دیکھو غریب نواز کی زندگی دیکھو آلہ حضرت کی زندگی دیکھو مقدومِ سمنہ کی زندگی دیکھو اللہ والے بھی دنیا میں رہتے ہیں ہم لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں مگر ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے سور سے بولو ان کی زندگی میں ہماری زندگی میں بہت بڑا فرق ہے ہم کھاتے ہیں اپنے لیے پیتے ہیں اپنے لیے سوتے ہیں اپنے لیے جاگتے ہیں اپنے لیے تجارت کرتے ہیں اپنے لیے ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں مگر اللہ والوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی رزاں کے لیے سبحان اللہ کس کے لیے زور سے بھولو ہاتھ اٹھا کر بولو کس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے میری طرف دیکھئے لوگ سمجھتے ہیں ادھر دیکھئے کہ جو میرا پیر بن گیا ولی بن گیا ارے بولو آج کار لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میرا پیر ہو گیا حضرت ولی ہو گیا یاد رکھو تمہارا پیر تمہاری نظر میں تو ولی ہے مگر شریعت کی نظر میں ولی ہے یا نہیں ہے یہ تو ہمارے علماء سے پوچھو جب شریعت کا پابند ان کو پائیں گے تب ہی یہ کہیں گے ولی ہے میری طرف دیکھو ولی کون بنتا ہے ادھر دیکھئے بہت زیادہ چہرہ گوڑا بن جائے تب بھی کوئی ضروری نہیں کہ ولی ہو بہت زیادہ سفید داری ہو جائے تب بھی کوئی ضروری نہیں کہ ولی ہو ادھر دیکھیا اس کا باپ دادا ولی تھا تب بھی کوئی ضروری نہیں کہ ولی ہو ولایت کوئی آسان چیز نہیں ہے بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا عہدہ ہے جب پیشانیاں گھس جاتی ہے تب ولی بنتا ہے جب پنج وقتہ نمازی بنتا ہے تب ولی بنتا ہے جب حرام سے بستا ہے تب ولی بنتا ہے جب حدیث و قرآن پہ چلتا ہے تب ولی بنتا ہے جب اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتا ہے تب ولی بنتا ہے جب دین کا کام کرتا ہے تب ولی بنتا ہے جب اپنے دین پہ مرتا ہے تب ولی بنتا ہے اس کا نام ولی ہے پانچ پانچہ انگوٹھی پہننے والے کو ولی نہیں کہا جائے گا عورتوں کی طرح بال لگنے والے کو ولی نہیں کہا جائے گا عورتوں کی طرح ساری پہننے والے کو ولی نہیں کہا جائے گا اس کو بولو غلط کہا جا سکتا ہے لیکن ولی نہیں کہا جا سکتا میری طرف دیکھو ولی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو ولی وہ ہے جو حدیث و قرآن کا پابند ہو حضرت جنید بغدادی کا نام زنائی کی نہیں حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص گیا مرید ہونے یہ نیت لے کر گیا حضرت کی جب کرامت دیکھوں گا تم میں مرید بنوں گا بہت دینوں تک رہا کرامت نہیں دیکھا واپس آنے لگا حضرت جنید بغدادی نے کہا اے شاکس آیا کیوں تھا واپس کیوں جا رہا ہے کہا حضرت آیا تھا مرید ہونے لیکن اتنے دینوں تک رہا اب تک آپ کی میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لئے میں واپس جا رہا ہوں بچے کو چپ چاپ سے بیٹھاؤ بیٹا کیا کر رہا ہے اس کو مت دیکھو میری طرف دیکھو غور سے سنو حضرت جنید بغدادی نے کہا جا تو رہے ہو لیکن ایک بات بتاؤ کہ میرا قدم شریعت کے خلاف اڑتے ہوئے دیکھا کہا نہیں دیکھا کہا نبی نمات چھوڑتے ہوئے دیکھا یہ بتاؤ کبھی مصطفیٰ کی سنت کے خلاف میرا قدم اڑتے ہوئے دیکھا کہا نہیں دیکھا حضرت جنید بغدادی نے کہا اے شخص کان کھول کر سن لے ہوا پہ ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں ہے پانی پر چلنے کا نام ولایت نہیں ہے سب سے بڑا ولی وہ ہے جو پکا مومن ہو اور پکا متقی پرہزگار ہو نبی کی شریعت کا پابند ہو نبی کی سنت کا پابند ہو جو مصطفیٰ کی شریعت کا پیروکار ہوگا وہی ولایت کا حق دار ہوگا نعرہ تبیر نعرہ رسالت نعرہ غصیت مسلقِ علیہ حضرت علماء اہل سنت فیضانِ اولیاء اکرام عرصِ مقدس حضرت اللہ مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ نعرہ تبیر اجازت ہے اجازت ہے ابھی تو میری تقریر کا آغاز ہے بہت شاندار شاندار حدیثیں ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس لئے سوست مت پڑیے گا جیسا جلسا خور سے بولو ویسی تقریر جیسی محفل ویسی تقریر مولانا ربانی کا مزاج ہے جہاں جیسا محول گاؤں دیہات کے حساب سے اسی حساب سے میری تقریر ہو رہی ہے تاکہ ہمارا بھائی عمل کرے اجازت ہے حضرت سے بولے اجازت ہے ولایت تین طرح کی ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کر بولو ولایت کے طرح کی ہوتی ہے حضرت سے بولو تین طرح کی ہمارے علماء بیٹھے ہیں غور سے سنیے ایک ہے ولایت وہابی کیا نام ہے جلدی بولو ولایت وہابی واو چھوٹی ہے بے یہ ولایت وہابی اور دوسری ولایت کیا ہے جلدی بولو ولایت کسبی چھوٹی کاف سین بے یہ ولایت کسبی اور تیسری ولایت ولایت اتائی بولو این تو علی حمزہ یہ یعنی اتائی میری طرف دیکھئے گھوڑ سے سنیے ولایت وہابی کس کو کہتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے مگر ولی بن گئے ابھی دنیا میں نہیں آئے مگر ولی بن گئے ابھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا ولی بن گئے اللہ نے بلا کسی عبادت اور ریاضت کے اپنے فضل و کرم سے جن کو مادرزاد ولی بنایا ہو اس کو ولایت وہابی کہتے ہیں جیسے غوث آزم ابھی پیدا نہیں ہوئے مگر ولی بن گئے ابھی ماں کے پیٹھی کے اندر ہیں مگر ولی بن گئے اب یہ شکم مادری میں ہے ولی بن گئے ابھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا مگر ولی بن گئے اس کا نام ہے ولایت وہبی میری طرف دیکھو جیسے میرا رسول جیسے میرا رسول پیدا ہونے سے پہلے نبی بنا دیا گیا ایسے ہی ان کا بیٹا عبدالقادر پیدا ہونے سے پہلے ولی بنا دیا گیا سبحان اللہ میری طرف دیکھو یہ ہے ولایت وہبی اور ولایت کسبی کس کو کہتے ہیں نماز پڑھوگے تب ولی بنوگے روزہ رکھوگے تب ولی بنوگے حج کروگے تب ولی بنوگے زکاة دوگے تب ولی بنوگے شراب سے بچوگے تب ولی بنوگے غیبت سے بچوگے تب ولی بنوگے حرام سے بچوگے تب ولی بنوگے ماباپ کی خدمت کروگے تب ولی بنوگے علماء سے محبت کروگے تب ولی بنوگے دین کا کام کرو گے تب ولی بنوگے یہ ہے ولایت کسہ بھی ولایت عطائی کس کو کہتے ہیں ادھر دیکھئے عمل تو اس لائق نہیں تھا کہ ولی بن سکے کاریکٹر تو اس لائق نہیں تھا کہ ولی بن سکے مگر کسی ولی نے چاہ لیا تو اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا اس کا نام ہے ولایت عطائی چور کہیں ولی بنتا ہے زور سے بول دکعید کہیں ولی بنتا ہے ولی نہیں بنتا لیکن غوث پاک کی بارگاہ میں چوڑ گیا تھا جببہ چوری کرنے صوبہ کا وقت ہے حضرت خضر پہنچ گئے حضور عبدال چاہیے غوث آزم نے کہا صوبہ آنا کہا ابھی چاہیے غوث آزم جلال میں آتے ہیں فرماتے وہ کونے میں عبدال ہے لے جاؤ حضرت خضر نے ہاتھ پکڑا کہا سرکار میں تو چھوڑ ہوں آپ نے فرمایا اب تک تم چھوڑ تھے لیکن غوث آزم نے چاہ لیا ہے تو اللہ نے آج سے تم کو بھی عبدال بنا دیا ہے تم کو بھی ولی بنا دیا یہ ہے ولایتِ عطائی ہاتھ اٹھا کر بولو یہ ہے ولایتِ عطائی بزرگوں سے محبت کرو نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میری طرف دیکھئے حضرات ماشاءاللہ بلکل عدب سے بیٹھئے اس بزم کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے اس بزم کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے ارے بولو کیا کہیں آپ کو بچہ بھی بچہ بھی ماشاءاللہ اس محفل میں جوان نظر آتا ہے شیر گرچے پزن سے گرا ہوا ہے لیکن اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں ماشاءاللہ یہ بچوں کا جذبہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اب ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں اجازت ہے زور سے بولے اجازت ہے لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے تھکے تو نہیں ہیں میرے بچے تھکیے مک مولانا کو سنیے آواز پر تھوڑا فرق آئے تو معاف کیجئے گا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ اور زور سے بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سن لیں حوالہ نوٹ کریں ترمیزی شریف جلد سانی باب الفتن سفہ نمبر تیتالیس کی حدیث سنیں ماشاءاللہ ترمیزی شریف جلد سانی باب الفتن سفہ نمبر تیتالیس انعلی بن ابی طالیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی خمستہ عشر خسلت حل بحل بلا قیل وما ہی یا رسول اللہ فقال اذا کان المغنم دبلہ والأمانتو مغنما والزکاةو مغرما واتار رجلو زوجتہو واقع امہو وبرہ صدیقہو وچفاء ابان وارتفاتی الازماتو فی المساجد وکان زیم القوم ارزلہم و اکری مر رجلو انخوف شری و شربت الخمور و لوب سلحریر و تخذت القیناتو و المعازف و لا انا آخر حاصل امت اولا زور سے بول دو سبحان اللہ بری شاندار حدیث ہے کلیجہ ہیل جائے گا میرے بچے غور سے سنیے اللہ کے نبی نے ارشاق فربایا اللہ کے نبی نے ارشاق فربایا جس دن میری امت میں پندرہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی کتنی خرابیاں زور سے بولو جس دن میری امت میں پندرہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی چاروں طرف سے مشیبتیں گھیر لیں گی پریشانیاں گھیر لیں گی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے وہ پندرہ برائیاں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی امت تباہ و برباد ہو جائے گی تو نبی نے ارشانت فرمایا اِزَا کَانَ الْمَغْنَمُ دُبَلَ وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّقَانَةُ مَغْرَمًا الٰآخِرِ الْحَدِيث پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مالِ غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے امانت میں خیانت کرنے لگے زکاة دینے کو تعوان سمجھنے لگے لوگ بی بی کی بات مانے ماں کو ناراض رکھے دوست سے محبت کرے باپ پر ظلم کرے مسجد میں لڑائی کرے گنڈوں کی تنظیم کرے گنڈوں کا احترام کرے چور بیمانوں کو اپنا سردار بنا لے چور زلیلوں کو اپنا سردار بنا لے شراب نوشی آم ہو جائے زناکاری آم ہو جائے ریشمی کپڑے آم ہو جائے گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے لوگ سڑکوں پر لاؤنڈیوں سے ناچ کروائے لاؤنڈیوں سے ڈانس کروائے دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے لوگ ان کو براں بھلا کہے جس دن یہ پندرہ خرابیاں میری امت میں پیدا ہو جائیں گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھر لیں گی اگر آپ نے حدیث سن لیا تو ہاں دوڑا گر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ یہ بتاؤ کہ میرے پیغمبر نے جو پندرہ خرابیوں کا ذکر کیا آج ہمارے اندر ہائی کی نہیں اگر زور سے بولو ہائی کی نہیں بتاؤ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان برباد ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بگر رہا ہے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں مسلمان ہر جگہ زلیل ہو رہا ہے بتاؤ مسلمان پیغمبر نے فرمایا کہ جس دن میری امت میں پندرہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی ان کو چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی بتاؤ فلسطینی میں کون برباد ہو رہا ہے ترکی میں کون برباد ہو رہا ہے عراق میں کون برباد ہو رہا ہے ایران میں کون برباد ہو رہا ہے ہندوستان میں کس کو کٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اپنی تاریخ پر ہو اپنی ہشٹری پر ہو آج جو تم تباہ ہو رہے ہو کس وجہ سے ہمارے آمال بگر گئے زور سے بولو ہمارے کردار بگر گئے آج کا چھوکڑا ٹرینوں میں چلتا ہے تو ہاتھ میں کڑا پہن کے چلتا ہے آج کا چھوکڑا ہاتھ میں بولو دھاگا بات کر چلتا ہے کان میں بالیاں ہجڑے کی طرح پہن لیتا ہے ایک بچے سے میں نے پوچھا بیٹا یہ بالیاں کیوں پہن لکھا ہے کہا حضرت خوبصورتی کے لیے میں نے کہا یہ زنجیر کیوں پہن لکھا ہے کہتا ہے خوبصورتی کے لیے ہم نے کہا بے پگلا یہ جو تم نے پہن لکھا ہے قسم خدا تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم مسلمان کی اولاد نہیں ہو ارے بولو اب دل کے اندر کیا ہے اللہ جانتا ہے لیکن تمہاری حالت جو ظاہر میں ہے اس سے آدمی دھوکہ کھائے گا فریم میں پڑ جائے گا مسلمان کا بچہ کان میں بالی پہننے سے خوبصورت نہیں لگتا مسلمان کا بچہ ہاتھ میں بھنگی چوار کی طرح کڑا پہننے سے خوبصورت نہیں لگتا مسلمان کا بچہ ہاتھ میں کافیروں کی طرح دھاگہ باندھنے سے خوبصورت نہیں لگتا مسلمان کا بچہ اس وقت زیادہ خوبصورت لگتا ہے جب کرتہ پاجامہ ٹوپی پہن کر اللہ کے گھر کی طرف نکلتا ہے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے قسم خدا اس وقت مسلمان کا بچہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے میری طرف دیکھو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگ ماں کی بات مانے اور بیوی کی بات مانے ماں کو ناراض رکھے بولو ہائی کی نہیں ہو رہا ہی نہیں قسم خدا پیغمبر نے فرمایا کہ لوگ دوست سے محبت کرے باپ پر ظلم کرے دوست کے لیے بمبئی سے لڈو پہ لڈو آ رہا ہے ارے بولو ننکھٹائی پہ ننکھٹائی آ رہی ہے لیکن باپ بیٹارہ چہرہ دیکھ رہا ہے کاش میرا بیٹا میرے لیے کچھ بھیجے گا یہ ہے دنیا والوں کی یہ ہے آج ہمارا محول آج کی اولاد کا طور طریقہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگ گانے بجانے کا سامان زور سے بولو گھروں میں بھٹ ڈالے آج گانے بجانے کا سامان لوگوں کے گھروں میں موجود ہے کی نہیں آج ہر ہاتھ میں گانے بجانے کا سامان موجود ہے میری طرف دیکھو حضرات پیغمبر نے فرمایا ریشمی کپڑے عام ہو جائے اب تو ریشم سے بھی نازک کپڑا مارکٹ میں نکل گیا ہے میری طرف دیکھو اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو اہورتوں کے لیے اتنا ٹائٹ کپڑا پہننا حرام کان کھول کر سن لو اتنا ٹائٹ اور باریک کپڑا پہننا حرام ہے جس سے بدن جھلکے اور بدن کی بناوٹ معلوم ہو اگر باپ نے خرید کر دیا تو باپ بہت بڑا گنہگار شوہر نے خرید کر دیا تو شوہر گنہگار کسی نے گفت میں کپڑا پیش کیا تو وہ بھی گنہگار اور جو عورت عیسہ کپڑا استعمال کرے وہ بھی گنہگار اتنا ٹائٹ کپڑا پہننا اور اتنا باریک کپڑا پہننا عورتوں کے لیے حرام جس سے بدن جھلکے یا بدن کی بناوٹ معلوم ہو اور مردوں کے لیے بھی ناف سے لے کر گھوٹنا تک اتنا ٹائٹ کپڑا پہننا حرام جس سے بدن کی بناوٹ معلوم ہو اور آج تو بڑے صدمے کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ شرم آتی ہے کہنے میں لیکن مولانا نہیں کہے گا تو کون کہے گا اور بول آج شرم آتی ہے آج ہمارے بچے ادھر دیکھئے پہلے بچے ہمارے پینٹ جب پہنتے تھے تو کمر سے شروعات ہوتی تھی آج ہمارے بچے نئے انداز میں پینٹ پہن رہے ہیں وہ پینٹ بچوں کی طرح کھسکنے لگتا ہے جھوکے تو کھسک گیا اور بولو بیٹھے تو کھسکنے لگا قسم خدا ایسا پینٹ جس درزی نے سیا اس درزی کا پیشہ حرام اور اس کا سیلائی کرنا حرام وہ بھی گنہگار ہے جس نے اس طرح کا پینٹ بنوایا وہ بھی گنہگار باپ نے خرید کر دیا تو باپ بھی گنہگار کان کھول کر سن لو اسلام کوئی کھیلاؤنا نہیں ہے نمائش نہیں ہے انگریز کے طریقے پر چل رہے ہو انگریز تو چاہتا ہی ہے کہ پوری دنیا کو ننگا کر دے لیکن اسلام تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو اسلامی لباس پہنا دے پوری دنیا کو زور سے بولو پوری دنیا پر عزت کا ہجاب ڈال دے عزت کا پردہ ڈال دے اے ہمارے بچوں انگریز کی نقل مت کرو اپنے اسلام کی نقل کرو اور ایک مسئلہ کان کھول کر سن لو ہاتھ میں کڑا پہننا حرام ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ میں کڑا پہننا جس بچے کے ہاتھ میں کڑا دیکھو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ گاؤں کے مکھیا سر پنچھو تو اسے ڈانٹو پھٹکارو اور گاؤں کے مین آدمی ہو تو اس کو سمجھاؤ نہیں سمجھے اس کے باب آپ کو سمجھاؤ ہاتھ میں کڑا پہننا حرام دھاگا بانتنا حرام کان میں بالی پہننا حرام یہ سب لڑکوں کے لیے مردوں کے لیے یہ سب حرام ہے اس لیے ہمارے بچوں عمل کرو اور اپنے اسلام کو بدنام مت کرو اپنی سنیت کو بدنام مت کرو انسان ایسے ولی نہیں بنتا ہے انسان اللہ کا دوست ایسے نہیں بنتا ہے اللہ کا محبوب ایسے نہیں بنتا ہے ادھر دیکھئے جب اپنی پوری زندگی شریعت کے رنگ میں رنگ دیتا ہے تب ولی بنتا ہے جب اپنی پوری زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے تب جا کر ولی بنتا ہے اجازت ہے زور سے بولے اجازت ہے اس لیے ہمارے بچوں اپنے مذہب کو بدنام مت کرو توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو وعدہ کرو اے اللہ آس تک جو کچھ بھی میں نے گناہ کیا میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے اے ہمارے پروردگار آس سے میں وعدہ کر رہا ہوں میں نماز کی پابندی کروں گا روزے کی پابندی کروں گا اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو حج کروں گا اللہ نے پیسہ دیا ہے تو زکاة نکالا کروں گا اے میرے پروردگار میں شراب سے توبہ کر رہا ہوں میں پروردگار میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں اے مسلمان اپنے بڑھا پہ کا انتظار مت کرو بالوں کے پکنے کا انتظار مت کرو عمر کے ڈھلنے کا انتظار مت کرو قرآن کہتا ہے اینا ما تکونو یدرکم الموت وَلَوْكُنْ تُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيَّدَا اے انسان تم کہیں بھی رہو موت تمہیں پالے گی قرآن نے یہ نہیں کہا تمہاری موت مسجد میں آئے گی قرآن نے یہ نہیں کہا تمہاری موت کعبے میں آئے گی قرآن نے یہ نہیں کہا تمہاری موت مطرہ بازار میں آئے گی قرآن نے یہ نہیں کہا تمہاری موت بلامپور میں آئے گی قرآن نے اتنا کہا تم کہیں بھی رہو موت تمہیں پان لے گی گویا ہمیں معلوم نہیں ہمیں پتہ نہیں ہمیں جانکاری نہیں ہماری موت کس وقت کس مقام پہ آ جائے اس لیے اے ہمارے بچوں شراب سے توبہ کرو چوا سے توبہ کرو زنا سے توبہ کرو حرام خوری سے توبہ کرو ماں باپ کو ستانے سے توبہ کرو گناہوں سے توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جو نمازی ہو کر دنیا سے گیا وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت رمضان میں ہو جائے وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت جومے کے دل جومے کی نماز میں ہو جائے وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے قرآن پڑھتے پڑھتے جن کی موت آ جائے اور مسکراتا ہوا دنیا سے چلا جائے سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ مولانا کی تقریر پندرہ بیس منٹ اور دل سے سنیے آپ کا جب تک دل لگے میری تقریر ہوگی یہ تو میرے سامنے تھوڑا کمزور پر رہا ہے لیکن پھر بھی مولانا ربانی اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں جہاں تک میں نے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق وہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اجازت ہے دور سے بولو اجازت ہے ماشاءاللہ میری طرف دیکھئے میرے سرکار فرماتے ہیں کہ مرنے والا جب گنہگار ہوتا ہے کون ہوتا ہے جلدی بولو مرنے والا جب گنہگار شرابی جواری گنڈا بدماز اس طرح کا آدمی جب مرتا ہے ادھر دیکھئے جیسے روح نکلتی ہے اور اس کے رشتے دار اس کو غسل دینے کے بعد اپنے کاندھا پر اٹھاتے ہیں کفر پہنانے کے بعد غسل دیا کفر پہنایا پھر کاندھا پر اٹھایا جیسے وہ کاندھا پر اٹھاتا ہے قبرستان کی طرف لے جانے کے لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے وہ مرنے والا گنڈا بدماز شرابی گنہگار کیا کہتا ہے اینا تزہبون کہاں لیے جا رہے ہو کہاں لیے جا رہے ہو میری خیریت نہیں ہے مجھے روک دو یہ مکان میرا ہے یہ بنگلہ میرا ہے یہ گاڑی میری ہے اے میرے بچوں مجھے مکان سے مت نکالو مجھے مکان سے مت نکالو میری خیریت نہیں ہے میرا انجام ٹھیک نہیں ہے یہ کون کہتا ہے جلدی بولو جب شرابی کو موت آتی ہے جب نمازی کو موت آتی ہے جب بدکاروں کو موت آتی ہے جب گنڈے بدماش کو موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں روک جاؤ مت لے چلو لیکن جب نیک لوگوں کو موت آتی ہے زور سے بولو جب مرد مومن کو موت آتی ہے جب نمازی کو موت آتی ہے جب عاشق رسول کو موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جلدی لے چلو جلدی لے چلو دل گھبڑا رہا ہے دل دیچائن ہے میں نے سنا ہے قبر میں مصطفیٰ کی زیارت ہونے والی ہے قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا سبحان اللہ سبحان اللہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی آج کی شب ہے اس گل سے ملاقات کی رات اے ہمارے بچوں ادھر دیکھو جب گنہگاروں کو موت آتی ہے تو موت ان کے لیے عذاب ہے کیا ہے ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو موت ان کے لیے کیا ہے اور نیکوں کے لیے موت کیا ہے عید ہے عید زور سے بولو کیا ہے عید اپنے بزرگوں کو دیکھو بزرگوں کے نقشے قدم پر چلو اللہ کے ولیوں کے مزار پر آؤ تو سبق حاصل کرو اُرس مناؤ اچھی بات ہے ادھر دیکھ چادر چڑھاؤ اچھی بات ہے پھول ڈالو اچھی بات ہے آپ کو اس کا سباب پہنچے گا زور سے بولو آپ کو اس کا سباب پہنچے گا لیکن ان کے مزار پر صرف پھول ڈال کر مت جاؤ کچھ دیر غور کرو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پورا گاؤں ان کو یاد کر رہا ہے جب آپ غور کریں گے تو آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم بھی ان کی طرح نماز پڑھیں ہم بھی ان کی طرح اللہ کا ذکر کریں ہم بھی برائیوں سے بچیں ہم بھی حرامکاریوں سے بچیں ہم بھی دنیا سے اچھا کام کر کے جائیں تاکہ مرنے کے بعد زمانہ ہمیں بھی یاد کریں زمانہ ہمارے نام سے بھی قرآن پڑھا کریں اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے لگتا ہے آپ لوگ تھگ گئے تھگے تو نہیں ہیں لگتا ہے تھگ گئے یہ ہمارے مطرہ بازار کے علاقے کے مسلمان ہیں اسی علاقے کے ہمارے دارالعلوم غریب نباس کے شیخ الحدیث حضور استازِ گرامی استاز العلماء فقیحِ عصر حضرتِ اللامہ مولانا مفتی شفیق احمد صاحب قبلہ شریفی جن کا گاؤں بازار میں ہے حضرت آبی کے علاقے کے ہیں یہ اور بات ہے کہ بس گئے علاہباد میں اور علاہبادی ہو کر رہ گئے لیکن حضرات ماشاءاللہ بہت بڑے عالیم اور بہت بڑے فقیح آپ کے اسی علاقے کے ہیں آپ اپنے علاقے کو پہچانو یا نہ پہچانو آپ کے علاقے میں ایک پر ایک شانس ستارے موجود ہیں ہیر جواہرات موجود ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ اس کی قدر کرو یا نہ کرو یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے اجازت دیجئے تو اگلی حدیث سناوں پندرہ منٹ آپ کا ٹائم لوں گا اجازت ہے اجازت ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو زبان اللہ اور زور سے بولو زبان اللہ ادھر دیکھئے آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مر کر مٹی میں مل گئے ارے بولو کہتے ہیں نا زور سے بولو کہتے ہیں نا لوگ کہ اللہ کے ولی مر کر مٹی میں مل گئے ادھر دیکھئے حافظ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں یہ ہمارے حافظ صاحب کہاں جا رہے ہیں کن کو لانے ہاں مفتی صاحب کو تو جائیے آپ جا رہے ہیں لیکن آپ لوگ تو دل سے سنیے میری طرف دیکھئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مر کر مٹی میں مل گئے ارے بولو کہتے ہیں ادھر دیکھئے آج کے بعد سے بھی مر کر مٹی میں مل گیا لیکن اللہ کے ولی جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے اپنی قبر میں سلامت ہے وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں اجازت دیجئے تو میں وہ ساری حدیث سناوں اجازت ہے زور سے بولے اجازت ہے لیکن ایسے نہیں سناوں گا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور زور سے سن لو حوالہ نوٹ کرو میری طرف دیکھو حوالہ نوٹ کرو بخانی شریف جلد اول کتاب الجنازہ صفہ نمبر ایک سو چھیاسی زور سے بولو صفہ نمبر ایک سو چھیاسی انہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی انہما قال لما سقطا علیہم الحائد فی زمانی الولید بن عبد الملک اخذو فی بنائی فبدت لہم قدم ففضو وزنو انہا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما وجدو اہدا یا لمو ذالک حتی قال لہم اروہ لا واللہ ماہی یا قدم النبی ماہی یا اللہ قدم عمر زور سے بولو سبحان اللہ بری شاندار حدیث ہے کلیجہ ہل جائے گا کوئی جائے گا نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ یہ حدیث کس کتاب کی ہے زور سے بولو بخاری شریف کی کس کی ہے بولیے حضرت لوگ کس کی ہے بخاری شریف کی بچے کو بیٹھائیے بیٹا کو بیٹھائیے انگڑائی مت لے بیٹھو بیٹا بیٹھ جا مولانا خون پسینہ بہا رہے تو انگڑائی لے رہا ہے ارے بولو اجازت ہے اجازت ہے تو جو حدیث میں نے سنائی ہے کس کتاب کی ہے زور سے بولو بخاری شریف کی زور سے بولو بخاری شریف جب ہم لوگ پڑھتے ہیں جلدی بولو جب بخاری شریف ہم لوگ یعنی ہمارے علماء جب پڑھتے ہیں تو ایمان سبر جاتا ہے کیا سبر جاتا ہے اور وہ بیمال لوگ جب بخاری پڑھتا ہے تو تین سو ڈگڑی بخار چڑھ جاتا ہے بہت سمجھ رہے ہیں تو جو حدیث ابھی میں نے سنائی کس کی ہے جلدی بولو بخاری شریف کی ادھر دیکھئے ویسے تو میں نے جتنی حدیث پیش کیا سب پر انام پانچ پانچ لاکھ کا لیکن اس حدیث پر دس لاکھ روپے کا انام اگر وہ غلط ثابت کر دے تو دس لاکھ روپے کا انام وہ لوگ کہتے کہ اللہ کے ولی مر کر مٹی میں مل گئے حضرات وہ لوگ اپنے ماں باپ کی طرح مس سمجھیں اللہ کے ولیوں کو ولی ایسے نہیں بنتا ہے واقعی اگر کوئی اللہ کا ولی ہے زور سے بول اگر واقعی اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو قسم خدا اس کو مٹی زور سے بولو نہیں کھا سکتی بشرتے کے ولی ہو زور سے بولو بشرتے کے ولی ہو جو حدیث میں نے سنائی مطلب سنیے کلیجہ ہل جائے گا حدیث تو پیش کر دی یا مطلب سنیے ولید بن عبد الملک عرب کا ایک بادشاہ گزرائے جس کا نام ولید بن عبد الملک یہ بادشاہ کب بنا چھیاسی ہجری میں کب بنا جلی بولو چھیاسی ہجری میں کتنے دن بادشاہ رہا دس سال بادشاہ رہا ادھر دیکھئے اس کی بادشاہت میں میرے نبی کے روزے کی دیوار کمزور ہونے کی وجہ سے گر گئی کیا ہو گئی جلدی بولو کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی حکومت میں اس کے دور میں میرے نبی کے روزے کی دیوار گر گئی جب دیوار گری تو بادشاہ کو خبر پہنچی تو بادشاہ نے عمر بن عبد العزیز کو مدینہ کا گورنر بنا کر بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ جاؤ نبی کے روزے کا نیا کام پھر سے شروع کرو نبی کے روزے کا نیا کام پھر سے شروع کرو تو غور سے سنیے لگ بھگ نوے سال کے بعد کتنے سال کے بعد زور سے بولو لگ بھگ نوے سال کے بعد نبی پاک کے روزے کی دوبارہ بنیاد کھو دی گئی زور سے بولو لگ بھگ نوے سال کے بعد نبی کے روزے کی دوبارہ بنیاد کھو دی گئی جب بنیاد کھو دی گئی تو پاؤں کی طرف سے مٹی زاندہ کٹ گئی زور سے بولو پاؤں کی طرف سے مٹی کا حصہ زیادہ کٹ گیا جو ہی مٹی کا کٹنا تھا کہ اچانک پاؤں چمکنے لگا اچانک تلوان چمکنے لگا اچانک پائے مبارک چمکنے لگا ایسے چمک رہا تھا جیسے چان چمک رہا ہو ایسے مہک رہا تھا جیسے موشک مہک رہا ہو جتنے لوگ موجود تھے سب زاروں قطان رونے لگے کہنے لگے یہ میرے نبی کا پاؤں ہے یہ میرے سرکار کا پاؤں ہے یہ میرے آقا کا پاؤں ہے جب لوگ رونے لگے اتنے میں حضرت اروہ پہنچے جیسے پاؤں کو دیکھا تو کیا کہا سنیے لا واللہ ماہی یا قدم النبی ماہی یا اللہ قدم و عمر حضرت اروہ نے کہا قسم خدا کی لڑو نہیں جھگڑو نہیں یا میرے نبی کا پاؤں نہیں یہ تو حضرت امر کا پاؤں ہے سبحان اللہ کن کا پاؤں ہے زور سے بولو حضرت امر کا طبیعت چاہتی ہے کہ مائک کو موہ میں گھوسا لوں کیا کہوں جناب کبھی کبھی یہ ایسا مل جاتا ہے کہ طبیعت جھنجھلا جاتی ہے اور پسینہ اتنا آتا ہے جتنا نہیں آنا چاہیے چونکہ ہس سے زیادہ محنت کا استعمال کیا جاتا ہے میری طرف دیکھئے جو حدیث اگر آپ نے سن لیا تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کے گاؤں کے لوگ بڑے شاندار اور بہت اچھے بھائی لوگ ہیں ہمارے ورنہ بارہ بجنے کے بعد مجمع کھیسک جاتا ہے اور بارہ بجنے کے بعد مجمع کا بارہ بج جاتا ہے لیکن یہ بزرگوں سے محبت اور بولو اللہ رسول سے محبت کی دلیل ہے کہ آپ لوگ تشریف فرما ہے یہ بتائیے ابھی آپ نے جو حدیث سنی اس میں پاؤں کن کا ظاہر ہوا جلدی بولو حضرت عمر کا جلدی بولو کن کا پاؤں ظاہر ہوا حضرت عمر کا یہ لوگ کہتا ہے مر کر مٹی میں مل گئے ان سے کہیے کہ ہم بخاری کو مانیں کہ تم جیسے جاہل اناری کو مانیں ابھی پگلا ادھر دیکھ ہم بھی کہتے ہیں کہ مٹی کھاتی ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ مٹی کھاتی ہے لیکن یہ مٹی سب کو نہیں کھاتی ہے جو سعودیہ کی زکاة کھاتا ہے اسی کو مٹی کھاتی ہے جو حرام کھاتا ہے اسی کو مٹی کھاتی ہے جو دو نمبر پیسہ کھاتا ہے اسی کو مٹی کھاتی ہے جو رشوت کھاتا ہے اسی کو مٹی کھاتی ہے جو شرابی ہوتا ہے اسی کو مٹی کھاتی ہے جو بے نماز ہی ہوتا ہے اسی کو مٹی کھاتی ہے جو کافیروں مشرک ہوتا ہے اسی کو مٹی کھاتی ہے لیکن جس نے اپنی مٹی کو اللہ کے عشق کی آگ میں پکا دیا ہے جس نے اپنی مٹی کو اللہ کے عشق کی آگ میں جلا کر کباب بنا دیا ہے جیسے کل چمک رہا تھا اس سے زیادہ مزاروں میں چمکتا ہے اس سے زیادہ قبر میں چمکتا ہے میری طرف دیکھو یہ تو ایک حدیث ابھی آپ نے سنی کیا چمک رہا تھا جلدی بولو ارے بولو کیا چمک رہا تھا پاؤں کیا بولو تلوہ زور سے بولو تلوہ جس میں ایسا جلوہ تھا کہ چاند بھی پھیل میری طرف دیکھو یہ تو عمر کا تلوہ تھا جلی بولو یہ تو عمر کا تلوہ تھا اگر نبی کا تلوہ ظاہر ہوتا تو حضرت قیامت آ جاتی لیکن اللہ نے نبی کے تلوہ کو چھپا دیا عمر کے تلوہ کو ظاہر کر دیا تاکہ دنیا کے پاگل کتوں کو پتا چل جائے بے وکوفوں کو پتا چل جائے کہ جب نبی کا غلام نبی کے بغل میں رہ کر سترہ سی سال کے بعد بھی سلامت ہے جب ان کو مٹی نہ کھا سکی جب غلام کا یہ عالم ہے تو میرے رسول کا عالم کیا ہوگا میرے پرکوب کا عالم کیا ہوگا میرے مصطفہ کا عالم کیا ہوگا اجازت دے تو ایک اور حدیث سناوں اجازت ہے زور سے بولے اجازت ہے لیکن لگتا ہے کہ ہمارے چچا میاں تھک گئے تھکے تو نہیں ہیں میں آپ سے پوچھنا ہوں تھا گئے تو نہیں ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے عدب سے سب لوگ بیٹھئے حدیث سنیے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سن لو بخاری شریف جلد اول کتاب الجنازہ سفاہ نمبر ایک سو اسی پہلی والی حدیث زور سے بولو سفاہ نمبر ایک سو چھیاسی یہ والی حدیث سفاہ نمبر ایک سو اسی وہاں بھی دس لاکھ انام یہاں بھی دس لاکھ انام غلط ہو تو انام دوں گا غلط نہیں ہے تو ان سے کہو توبہ کرے ہوش میں آئے بولے تو شرابی کے خلاب بولے بولے تو چور کے خلاب بولے بولے تو گنڈا بدماش کے خلاب بولے مگر اللہ والوں کے خلاب نہ بولے اب آپ حدیث سنیے طبیعت میں چل جائے گی دل باغ باغ ہوگا بخاری شریف کی حوالہ آپ نے سن لیا سفاہ نمبر ایک سو اسی ان جابر رضی اللہ تعالی انہو قال دفن تو ماہو آخرہ فی قبر ہی سمہ لم تطب نفسی ان اترکہو ماہ آخر فست خرشتہو ان اترکہو ماہ آخر فست خرشتہو بعد ستتِ اشہور فائضہ ہوا کا یوم وضاتو ہونائیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ جب میرے اببہ جنگ اہد میں شہید ہو گئے جب میرے اببہ جنگ اہد میں شہید ہو گئے تو میں نے جلدی جلدی اسی چٹیل میدان میں اپنے اببہ کو ایک ہی قبر میں چند لوگوں کے ساتھ دفن کر دیا ایک ہی قبر میں چند لوگوں کے ساتھ اسی میدان میں اببہ کو دفن کر دیا جب چھے مہینہ گزرا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنے اببہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے ایک ہی قبر میں چند لوگوں کے ساتھ ان کو بھی دفن کر دیا ہے ایسا کیا جائے ان کا مزار الگ بنا دیا جائے ان کی قبر الگ بنا دی جائے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے کودال لیا پھروا لیا اور میدان پہنچا پہنچنے کے بعد قبر کو کھوڑنا شروع کیا میں نے چھے مہینہ کے بعد اببہ کی قبر کو کھوڑنا شروع کیا تو میں نے کیا دیکھا میرے اببہ ایسے لگ رہے تھے جیسے میں نے آج ہی دفن کیا ہے یہ حدیث کہا ہے جلدی بولو بخاری شریف صفحہ نمبر ایک سو اسی حضرت جابر کے والد جب شہید ہو گئے تو انہوں نے جلدی جلدی اسی چٹیل میدان میں حضرت اسی چٹیل میدان میں بولو چند لوگوں کے ساتھ جلدی بولو چند لوگوں کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کر دیا دفن تو کر دیا لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل گھبراتا رہا کہ اببہ کے ساتھ میں نے اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو لگ بگ چھے مہینہ کے بعد میں نے اپنے اببہ کی قبر کو یہ سوچ کر کھوڑا کہ ان کا مزار الگ بنایا جائے جیسے میں نے کھوڑنا شروع کیا تو میں نے کیا دیکھا میرے اببہ ایسے لگ رہے تھے جیسے میں نے آج ہی دفن کیا ہے یہ ہے اللہ والوں کی زندگی زمین میلی نہیں ہوتی بدن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا یہ زمین سب کو نہیں کھاتی ہے ادھر دیکھئے ایک کچھی ایٹ ہوتی ہے اور ایک پکی ایٹ ہوتی ہے ہمارے چچا میاں بتائیے خوب پکی ایٹ ہو آپ زمین کے اندر پانچ سو برس دفن کر دیجئے بتاؤ مٹی کھائے گی جلدی نہیں کھائے گی پانچ سو برس کے بعد بھی آپ نکالیں گے تو جون کی تون ایٹ ہی نکلے گی جبکہ ایٹ کس سے بنی ہے جلدی بولو مٹی سے لیکن دیکھو مٹی اس کو اس لیے نہیں کھا رہی ہے کہ وہ مٹی خوب پک گئی ہے تو ادھر دیکھئے جو بیمان ہوتا ہے اس کی مٹی کچھی ہوتی ہے جو شرابی ہوتا ہے اس کی مٹی کچھی ہوتی ہے جو بے نمازی ہوتا ہے اس کی مٹی کچھی ہوتی ہے جو حرام خور ہوتا ہے اس کی مٹی کچھی ہوتی ہے جو کافیر و مشرک ہوتا ہے اس کی مٹی کچھی ہوتی ہے اس کو زمین کھا جاتی ہے لیکن جو حاجی ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے جو عالی میں باعمل ہوتا ہے جو حافظ قرآن باعمل ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں مارے گئے یا جو اللہ کے پیغمبر ہے ان کی مٹی پکی ہوتی ہے اس لیے زمین ان کو کھاتی نہیں ہے یاد رکھو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اے ہمارے بچوں آپ بھی چاہتے ہو کہ زمین تمہارا استقبال کرے زمین تم کو ویلکم کہے قبر میں تم کو مرحبا مرحبا کی آواز ملے تو اچھا کام کرو نمازی بن کر جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جاؤ اپنی بی بی کا حق ادا کر کے جاؤ اپنے پروسیوں سے محبت کر کے جاؤ غلط کام سے بچو یہ دنیا موج مستی کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا امتحانی بولو امتحان گاہ ہے پریچھا کچھ ہے یہاں ہم لوگ آئے ہیں تیاری کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے اللذی خلق الموت والحیات لے بلوکم ایوکم احسن و عبلا اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم لوگ موج مستی کرو شراب پیو بیر پیو اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کس کا ہے اس لیے ہمارے بچوں اچھا عمل کر کے جاؤ نمازی بن کے جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جاؤ اور اللہ کے دین کا کام کر کے جاؤ تاکہ مرنے کے بعد زمانہ تمہیں بھی یاد کرے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دینہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے اللہ میری تقریر سے سب کو مالہ فان فرمائے اور جو کچھ میرے بیان میں کمی ہوئی اللہ اسے بھی معاف فرمائے جو زبان پھیسل گئی ہو تو اللہ میری غلطیوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ مولانا سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ والسلام علیہ ونیت بلوطہ یا جا حضرت